بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگر شے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اچھا آج بات کرتے ہیں کچھ ایک ائرپورٹ کی حماد انٹرنیشنل ائرپورٹ قطر جو دوہا میں واقع ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دوں گا یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس کو ایزا ٹرانزٹ استعمال کرتے ہیں تو پہلے تو یہ ہے کہ یہ قطر میں پہلے ایک پرانا ائرپورٹ تھا جو چھوٹا تھا اس کے بعد آپ کو پتا ہے یہاں پہ ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑا ائرپورٹ بنایا ہے اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں میٹرو بھی چلتی ہے جو بغیر ڈرائیور کی جو میٹرو ہے الیکٹرک میٹرو وہ بھی چلتی ہے اس کے علاوہ اس کے بہت سے گیٹس ہیں میرے خیال میں فورٹی پلس گیٹس ہیں جو ٹرانزٹ کیلئے استعمال ہوتے ہیں اور ٹرانزٹ لانچ بھی بنے ہوئے ہیں باقی اس کی جب آپ قطر ائرپورٹ پہنچتے ہیں یوز کرنا ہے تو اس کی الگ طریقہ کار ہے تو دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ قطر آ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے آپ اس سائٹ پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں آپ نے پروسیڈ کرنا ہوتا ہے بیک کلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور امیگریشن کر کے آپ کا باہر قطر نکل سکتے ہیں دوسری سائٹ پہ یہ ہے کہ ٹرانزٹ ٹرانزٹ کیلئے بھی انہوں نے اپنا سسٹم بنایا ہوئے اور اپنے بندے کڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ٹرانزٹ اس طرح آپ نے فالو کرنا ہے وہاں پی بی سکینر لگے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ لیکوڈ آپ کو لے جانے نہیں دیتے ائرپورٹ میں اگر پانی وغیرہ ہے جو بھی ہے تو آپ جہاز میں پی کے پھر جائیں کیونکہ اس در آپ کو پتا ہے انہوں نے اپنے کیفے ہر چیز بنائی ہیں ایکچینج آپ کو مل جائیں گے ایون ایکچینج میں میں نے اتنا تک سنایا کہ اس میں جو لوگ پاکستانی کرنسی ہے یا انڈین کرنسی ہے وہ بھی ایکچینج ہوتے ہیں ہاں ان کے ریٹس بہت ہائی ہوتے ہیں تو یہ آپ اگر آپ نے ٹرانزٹ کیلئے یوز کرنا ہے کتر حماد انٹرنیشنل ائرپورٹ کو تو کچھ ریال اپنے پاس رکھ لیں پچاس سو تک کیونکہ اگر آپ سٹے ہے دس آور سے زیادہ تو پانی وغیرہ آپ لیں گے اگر ادھر آپ ایکچینج کریں گے تو وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ پہلے سے کچھ ریال رکھ لیں دوسرا یہ ہے جب آپ ٹرانسور میں جاتے ہیں تو ٹرانسور میں آپ کو ٹرانزٹ کیلئے استعمال کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کو انٹرنیشنل کا کیونکہ سم تو کام نہیں کر رہا ہوتے تو انٹرنیشنل کا مسئلہ ہوتا ہے تو انٹرنیشنل وہاں پہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ جو وائی فائی کھولتے ہیں تو ان میں قطر کا اپنا ایک وائی فائی آ جاتا ہے اس پہ آپ جب کلک کرتے ہیں تو آپ کا جو بورڈنگ پاس ہے یا جو ٹکٹ نمبر ہوتا ہے اگر آپ کا تر ائر ویس کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ بورڈنگ پاس اور وہ آپ نے انٹری کرنی ہے اس پہ ایک طریقہ کار ہے اپنا بہرحال وہ آپ جب جائیں گے اس وائی فائی پہ کلک کریں گے تو آپ کو آپشن آ جائیں گے کہ ای ٹکٹ نمبر دے دو یا بورڈنگ پاس نمبر دے دو بوکنگ ریفرنس دے دو وہ دے کے آپ ادھر وہ انٹرنیٹ کنیکٹ کر سکتے ہو نہیں ہے تو کسی سیکیورٹی والی سے پوچھ لیں وہ آپ کو جو ہوتے ہیں وہ بتا دیں گے باقی پانی آویلیبل ہے وہاں پہ ووزو کیلئے نماز کیلئے میل کیلئے اپنی جگہ ہے فی میل کیلئے اپنی جگہ ہے ہاں جب بھی آپ ادھر جائیں گے ٹرانسفر پہ جب آپ جائیں گے تو ایک کاؤنٹر بنا ہوتا ہے وہاں پہ اپنا ایک مشین بھی لگی ہوتی ادھر آپ اپنا بورڈنگ پاس سکین کریں تو آپ کو وہ گیٹ نمبر بھی بتا دیں گے کہ آپ کی جہاز کونسی گیٹ نمبر پہ ہے نہیں ہے تو ان سے پوچھ لیں پہرحال سیادہ طریقہ یہی ہے کہ اس کے نزدیک آپ بورڈنگ پاس لے جائیں تو سکین کر کے آپ کو گیٹ نمبر وہ کر دیں پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ کافی بڑا ائرپورٹ ہے اس میں وہ بھی لگے ہوتے ہیں مطلب الیویٹر ٹائپ تو آپ اس پہ بھی جا سکتے ہیں باقی آپ نے اپنا گیٹ جو سپیسفک گیٹ ہے اس پہ جا کے وہاں پہ کورسیاں وغیرہ ویٹنگ جگہ ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھ کے آپ ویٹ کر سکتے ہیں ہاں آپ کو خوراک کی ہر چیز مل جائے گی ریسٹورانٹ بھی ہے توڑے سے مہنگے ہیں اگر آپ نے کوئی سپیشل سرویس لی ہے تو وہ لاؤنچ بھی اویلیبل ہے اگر کرتر ایرویس کی ہیں تو اس کے اپنے لاؤنچ ہے تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز پھر فری ملتی ہے لیکن اگر آپ نے نورمل ٹکٹ لیا ہے تو اس کے لئے یہ ہے وائی فائی کے لئے میں نے طریقہ بتا دیا ہے وہ ٹکٹ سے آپ وائی فائی کو کنیکٹ کر سکتے ہیں باقی کافی بڑا ائرپورٹ ہے اور کافی مطلب ایک خاموش سا ہے وہاں پہ آپ آرام کر سکتے ہیں اور ٹرانسفر کے لئے استعمال ہو سکتے ہیں کتر ایرویس کی جو فلائٹ ہے وہ بھی اچھی ہے تو اگر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ کا ایکسپیرینس بیس ٹرائے گا کتر جو ائرپورٹ ہے اس میں کافی وہ ہے تو اس لئے بڑا ائرپورٹ ہے تو آپ نے پہلے سے وہ ساری چیزیں کلیر کرانی ہے اگر آپ کا گیپ ہے کوشش کریں جب بھی آپ ٹرانسفر کے لئے مطلب ٹرانسٹ کے لئے استعمال کریں تو آپ نے گیپ کم از کم پانچ چھے گھنٹے لینا ہے کیونکہ کبھی کبھار اگر شورٹ ٹائم ہو تو شاید آپ کو وہ ٹرمینلی نہ مل جائیں باقی اپنے حساب سے پلان کر رہے ہیں یہ کچھ دیٹیل تھے میں نے کہا اچھا اللہ آپ سے شیئر کر دوں انشاءاللہ ادھر آپ جائیں گے تو آپ کا ایکسپیرینس اسے ائرپورٹ پہ اچھا رائے گا تینکیو اللہ حافظ